you are talking rubbish ہمارے کچھ لیڈران ایسے ہیں جو جب پارٹی میں آئے تھے تو بہت غریب تھے چار چار دن ایک سلوار چھوٹ پہنتے تھے اب تم حکیم برکت بریل بھی کو جانتے ہو جی نہیں کیونکہ ان کا تعلق کسی اور پارٹی سے اور میرے خلاف اس طرح کی افواہیں آج کل وہی پھیلا رہے ہیں انسان جو ہے وہ خطہ کا پتلا ہے کیا ہے خطہ کا پتلا وہ جسٹس پارٹی نہیں تھی جسٹس پارٹی تھی اسلام علیکم دو سٹوک کے ساتھ انور بخصود آپ کی خدمت میں اخباروں میں پڑھ رہے ہوں گے آپ کلیویجن پر دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل اپوزیشن کا حکومت کے ساتھ کچھ تبعیہ ٹھیک نہیں ہے نہ حکومت کا اپوزیشن کے ساتھ ٹھیک ہے بہت سے جھگڑیں ہیں بہت سے باتوں پر اختلاف ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک اپوزیشن کے لیڈر کو دعوت دی چاہے تو تشریف آ چکے ہیں تو آئیے بلاقات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا تعلق اپوزیشن سے ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے ورنہ ہماری بھی ایک پوزیشن ہوتی ہے سر کسی بھی ملک میں اگر اپوزیشن ٹھیک ہے تو پھر جو لوگ پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک کام کرتے ہیں اثر میں انور مقصود بات کیے ہے کہ ہم لوگوں کو واک آؤٹ کرنے کی اتنی بری عادت پڑ گئی ہے کہ اب کیا بتا ہم آپ کو اس واک آؤٹ کی عادت کے بارے میں اب دیکھئے کچھ دن پہلے میری شادی ہوئی سہرہ باندھے میں میں ہال میں بیٹھا ہوا تھا اب سوسر کی ایک بات لگ گئی مجھے بری میں نے سہرے میں ہی ہال سے واک آؤٹ کیا اور جا کے لابی میں کھڑا ہو گیا سوسرالی کچھ رشتہ دار آئے سمجھایا بجھایا مجھے سمجھا بجھا کدو ہے مجھے وہ دوبارہ ہال میں لے گا میں چرا گیا سر ایک سوال کرتے ہوئے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے میں نہیں کرو کرو شادی کے لیے آپ کی عمر کچھ زیادہ نہیں ہے شادی کے لیے آپ کی عمر کچھ زیادہ نہیں ہے تم حکیم برکت بریر بھی کو جانتے ہو جی نہیں کیونکہ ان کا تعلق کسی اور پارڈی سے اور میرے خلاف اس طرح کی افواہیں آج کل وہی پھیلا رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میرا سوال پرا لگا ہو آپ سو سر کی کس بات سے ویک آؤٹ کر گئے تھے سیرا پہن کے اصل میں وہ میں تو ہوں اپوزیشن کا میمبر اب وہ بھولا کو بھی اپوزیشن کا سمجھ رہے تھے بتائیے ہر بات اپنی منوانے کے چکر میں اب ساری جہداد بیگم کے نام نشکاری کی اجازت نہیں ٹھیک ہے اچھا صاحب مرسڈیز ان کے نام اور وہ چار ہزار گست کے دو پلاٹ وہ بھی ان کے نام اور تو اور کہنے لگے تلاق دنے کا حق جو ہے وہ بھی صرف بیگم کو ہوگا اس بات پہ میں نکل گئی چیک میں نے کہا لو i am not agreeing to this i will not انہوں نے پھر وہاں مل ملا کے کہنے لگے کہ شادی constitution میں کچھ ترمیم کرتے ہیں اور کہنے لگے کہ یہ آرٹیکل فیفٹی ٹو زیڈ ہے آرٹیکل فیفٹی ٹو زیڈ کے تحت دونوں کو تلاق دینے کی اجازت ہوگی وہاں میں کچھ ذرا سا تھنڈا ہوا اور جو مہر تھا وہ پچاس لاکھ روپے تھا اسے بڑھا کے انہوں نے ایک کروڑ کر دیا اور کہنے لگے بیگم جو کچھ بھی خرچہ کریں گی آپ کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہوگی سر یہ تو زیادتی ہے بس یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا تھا تو میں شادی ہال میں نہیں گل کے ایشمبلی میں بیٹھا ہوں اور حد تو یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھے میں جہاں کچھ بولنے کھڑا ہوا تھا قاضی صاحب مجھے بٹھا جاتا ہے اور ایک سٹیٹ پاس آیا تو قاضی صاحب نے مایکرو فون بند کر دیا کیونکہ میں ہو گیا تھا آپ اسے باہر شادی کا تعلق سیاست سے نہیں ہے میں نے بلا وجہ یہ سوال کر لیا بس آپ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ آپ تین چار سیاسی پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں میں تین چار بیویاں بھی تبدیل کر چکا ہوں سر بیوی کا سیاسی پارٹی سے کیا تعلق ہے بیوی کے جب انتخابی نشان ختم ہونا شروع ہوتے ہیں میں بیوی تبدیل کر لیتا ہوں یہ یہ سیاسی پارٹی ہو کر دیا ہے موجودہ حکومت سے آپ لوگوں کو کس بات پر اختلاف ہے صرف ایک بات ہے only one کہ یہ حکومت اب تک موجودہ ہے موجودہ یہاں پر دو سال سے زیادہ اچھا نہیں لگتا سر عام انتخابات تو دو ہزار ساتھ میں ہوگا یہ تو حکومت کہہ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں عام انتخابات آپ کب ہوں گے میرا خیال ہے کہ نہیں ہوں گے یا آپ سمجھ رہے ہیں یا آپ کی پارٹی سمجھ رہے ہیں میرے پارٹی والوں کو تو چھوڑو میری پارٹی والوں کو سالگیرہ کا پارٹی جی کیک کٹنے تو فرصت نہیں ہے اتنا بڑا کیک بنوا لیتے ہیں اور چار پانچ تھڑتوس جو ہیں بزرگ وہ اتنی بڑی چھوڑی لے کے جا کے کیک کٹتے ہیں میرا کام یہ لگایا ہے کہ میں فوٹو کیک ہوں آپ کیک کیوں نہیں کٹتے ہیں آپ کیک کیوں نہیں کٹتے ہیں میں کیک اس لیے نہیں کٹتا کیونکہ ایک تو چھوڑی کا دفتہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا اور پھر دوسری چیز ہے کہ گانا پڑتا ہے اپی بردے دو جو میں گاتے گا دے ٹوین چینج کر دیتا ہوں اتنا بڑا کیک کٹ کر آپ لوگ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں اترین میں غریبوں سے کیک کپڑا اور مکان کی اگر ہم نے وعدہ کیا ہوتا تو یہ یقینا میں تقسیم کر دیتا ہے سر آپ کی پارٹی پاکستان کی مضبوط ترین سیاسی پارٹی تھی تھی نہیں نو ہے اس وقت بھی پاکستان کی سب سے مضبوط سیاسی پارٹی ہماری پارٹی ہے سر غریب عوام آپ کے ساتھ تھے ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کو سپورٹ کیا تو وہ پھر غریب رہیں گے اور کوئی انسان ساری زندگی غریب رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا ہے you are talking rubbish ہمارے کچھ لیڈران ایسے ہیں جو جب پارٹی میں آئے تھے تو بہت غریب تھے چار چار دن ایک سلوار چھوٹ پہنتے تھے اب ان کے پاس پارٹی کا دیا اور عوام سے لیا اتنا ہے کہ وہ چار چار دن شلوار سوٹ نہیں پہتے کیا کہہ رہے ہیں آپ بات ایشو کو confuse نہ کرو وہ مختلف ڈرشس پہتے ہیں گفتگو جاری ہے آپ اشتہار دیکھیں جی سر وقفہ ختم ہو گیا جی جی سر آپ ٹھنڈے جل سے بھور کریں اس میں کوئی مطلب حکومت کی اور opposition کی بات نہیں ہے ٹھنڈے جل سے بلکل موجودہ حکومت کام تو اچھا کر رہی ہے موجودہ حکومت اچھا کام کر رہی ہے میں تم کہہ رہا ہوں ایک عام لوگوں کا خیال ہے تم کہہ رہا ہوں نا اب فی الحل میں کہہ رہا ہوں اس رخ سے تم کہہ رہا ہوں جی کہ یہ حکومت کیا ہے بھائی اچھی ہے اچھا چلو اب یہ بتاؤ سونامی اس حکومت میں آیا سر میں اپنے نہیں نہیں آپ پیری بات سنویں جا تم بھی نہیں بات سنویں یہ آپ پھر آپ بلکل یہ آپ لوگ تھوڑی دیر کو بھول جائیں کہ آپ opposition میں نہیں نہیں میں کیوں پوچھا ہوں جا ہوں آپ کی اس حکومت میں آیا آیا یا نہیں آیا کالا باغ بن کرنے کے بجائے آپ یہ دیکھئے سائنس دان کو بند اسی حکومت میں کیا گیا اور آپ کہتے ہیں حکومت میں چیز ہاتھ کنگن کو آرچی کیا پڑھو آپ سمجھتے کہ اگر بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف کی حکومت ہوتی تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا جمہوریت میں جب عوام کی سپڑھ ہوتی ہے تو یہ سب نہیں ہوتا آپ کا جو سیاسی کریئر ہے آپ نے شروع کیا ازغر خان کی جسٹس پارٹی سے بیلکل انسان جو ہے وہ خطہ کا پتلا ہے کیا ہے خطہ کا پتلا وہ جسٹس پارٹی نہیں تھی جسٹس پارٹی تھی صرف دو آدمی تھے پارٹی میں وہ اور میں اور وہ سارا کام مجھ سے کرواتے تھے دفتر بھی میں کھوڑتا تھا جا کے چائے بھی ان کے لیے میں بناتا تھا اور کیا نہ مجھ کا جب وہ انٹر ہوتے تھے تو نعرے بھی میں بارتا تھا اور تنبو میں گھنٹوں بیٹھ کے انتظار میں ہی کیا کرتا تھا بھر ان کی ایک بات اچھی تھی اماندار آدمی تھے پارٹی چھوڑی چھوڑ لیں اس کے بعد آپ نے مزدور کسان پارٹی جوئن کی جو فتیہ ولی خان صاحب کی ہے بس میں دوسری زفہ خطہ کا پتلا بنا ہوں فتیہ ولی خان بہت اچھے آدمی ہیں پڑھا دکھیں قابل ہیں اور سیاستدان بھی ہیں مگر ان کو سیاست کرنا آتی ہیں پھر آپ نے سر مجھے یاد ہے ولی خان صاحب کی پارٹی نیپ جوئن کر لیں نیپ جوئن کر لیں نیشنل اگامی پارٹی جی وہ کیوں چھوڑی تھی بہت اصلا میں بات یہ ہے کہ پارٹی تو بہت اچھی ہے لیکن بات یہ تھی کہ سنگھ آئی خیر دے جوڑے تغڑے خوش آلے شو خبر دے اب مجھے پشتوں نہیں آتی تھی پارٹی میں بات پشتوں میں ہوتی تھی اس لیے مجبوراً مجھے چھوڑنا پڑا پھر آپ چلے گئے مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کی جی ہاں لیکن انہوں نے سوائے میرے سب کو نوازا تو سر پارٹی میں جب جوئن کرتے ہیں کوئی تو نوازے جانے کے لیے نہیں کی جاتی ہے پارٹی جوئن کام کرنے کی تو میں نے کیا کیا میں نے بھی بہت کام کیا اور میرا ذمہ تو بڑا مشکل کام تھا میرا ذمہ وزیروں سفیروں کو مغس فرائی اور نہاری کھلانے کی جو تھی ڈیوٹی دی گئی تھی اور انڈ میں ان کے موں سے نلی بھی لنکالنی پڑا دی تھی یہ بھی آپ کرتے ہیں جی پھر آپ نے پی بس پارٹی جو دی یہ میرے نصیب میں آخری دفعہ خطہ کا پسلہ بننا لکھا تھا سو میں بن گیا آج کل آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے ہماری پارٹی انتظار کر رہی ہے جیسے دھولن والے بہراج کا انتظار نہیں کرتے ہر پانچ منٹ بعد آگئے 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 جا کے دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے تو بلکل اسی طرح کہ ہماری پارٹی والے جو ہے اپنی لیڈر اور ان کے شوہر کا انتظار کر رہے ہیں جس دن بھی دفتر کے باہر کسی کو ڈانٹنے فٹ کرنے کی آواز آتی ہے تو ہم سب دوڑے دوڑے باہر چلے جاتے ہیں کہ شاید بیگم صاحب آگئے ہیں آج کل آپ کی پارٹی کے لیڈر ہے محترم عمین فہیم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں ہم پیارت ہوں ان کو کہتے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں لیکن جس دن ان کو خود کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت مل گئے اس دن پارٹی میں بڑا چین جائے گا قائم علی شاہ صاحب بہت سینئر میمبر ہیں آپ کے پارٹی قائم علی شاہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں لیکن وہ کسی بات پر قائم نہیں رہتے میں آپ سے مزید پفتگو کروں گا آپ لوگ اشتہار دیکھیں جس سے دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا میرا خیال ہے ہمارے یہاں پر سیاسی فیوچر بھی ختم ہو گیا صاحب اچھے سیاست دنوں کا سیاسی فیوچر کبھی ختم نہیں ہوتا زلزلے میں آپ لوگ مجھے نظر نہیں آئے بھئی کیسے نظر آتے ہماری اپنی پارٹی میں 8.5 سکیل کا زلزلہ آیا ہوا ہے ایک بھگدڑ مچھی بھی ہے ایک پٹا مچھی بھی ہے ہر آدمی اپنا مکان بنانا چاہا ہے دوسرے کا مکان کیسے بنا سکتے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آپ کی پارٹی بہت مضبوط پارٹی ہے میں تو کہنے میں کیا رہے ہیں زلزلے کے بعد آپ مزفر آباد گئے میں مزفر آباد زلزلے پہلے نہیں گیا تو بعد میں کیسے جاتا ہے وہ مجھے راستہ ہی نہیں مانے سر آپ کسی سے پوچھ لیتے ہیں پوچھا یہی تو خرابی ہے اس ملک میں پوچھا پہلے جس سے راستہ پوچھا اس نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس پارٹی سے جب میں نے اپنی پارٹی کا نام بتایا تو اس نے جب مجھے راستہ بتایا اس کے ذریعے میں دو دفعہ لو دھرا پہنچاؤں میں اتنا غلط راستہ بتایا اور پھر کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سینیریو ٹھیک نہیں ہوتا ہے دو ہزار ساتھ کے الیکشن میں آپ کھڑے ہوں گے دو ہزار ساتھ کے الیکشن بلکل کھڑے ہوں گے اگر مسلم لیقاف جوائن کر لی سر میں آپ سے ایک بات کہوں دو کہیں میں نے دو مرتبہ آپ کی پارٹی کو بوٹ دیا ہے میں نے صرف ایک مرتبہ اپنی پارٹی کو بوٹ دیا ہے کب ابھی اس لیے کہ میں نے یہ پارٹی جوائن کی اور مجھے اپنا بوٹ ہوت ہوتی دینا تھا اپنا آپ کو سیاست کے علاوہ آپ اور کیا کرتے ہیں ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جمع کرنے کا بڑا شوق یعنی یقین جانو انبر مقصود کہ اب تک میرے پاس ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کو تین سو سے زیادہ جمع ہو چکے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ملکہ میں تو کچھ نہیں کرتا میرا پورتہ جو ہے اس کے جہاد بنا بنا کر اڑاتا ہے کوئی یہاں گرہ کوئی یہاں گرہ سر آپ نے کچھ نے کچھ تو کیا ہوگا جب یہ آتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا مجھ پہ الزام ہے کہ میں نے سرکاری عمارت کو نقصان پہنچایا کس سرکاری عمارت کو نقصان پہنچایا ایک سرکاری عمارت پہ میں نے لکھنا شروع کیا چلو چلو اب یہ اتنا ہی لکھا تھا کہ پولیس آگئی اور مجھے اٹھا کے انہوں نے وین میں ڈالا اب میں چلاتا رہا میں نے کہا بھائی پوری بات سنگو میں لکھنا چاہ رہا تھا چلو چلو مسلم لی قاف جائن کرو لیکن میری بات تو یقین ہی کیا اور لے رہا ہے آج کل آپ کی پارٹی کے ممبران کیا کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے اپوزیشن والے بالا کوٹ جا رہے ہیں ہا جا رہے ہیں دوالا گوئگوی attو بیالا کوٹ سار اب 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 بیالا کوٹ کیوں جا رہے ہیں میں کیوں جا رہے ہیں دوالا اور بہاً کل ویٹ مگر سار کیوں جا رہے ہیں اب کیوں جا رہے ہیں اب تو ب leggل برپ باری شروع ہو گی جارے ہیں نہیں تو پہلے کیوں نہیں ہے اب جا رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ انجلی نی جولی کو نزدیک سے تیسےTFی یہ دیکھنے کا بڑا دل کر رہا چار پانچ دن رہے گی وہاں پر ساررے جو آپ لوگوں کے مرضی وہ کریں مگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیا جو آپ کو ماننا پڑے بولو بولو جب سے یہ حکومت آئی ہے صاحب حالات بہتر ہوئے حقا دم نے صاحب جب سے یہ حکومت کام کر رہی ہے حالات بہتر ہوئے اوہ چھوڑو میرا ممت کھلواؤ عوام کے پاس گنڈری کھانے کے پریشے نہیں ہے اور وزیراعظم مالٹا کھا رہے ہیں مالٹا کھا نہیں رہے ہیں مالٹا جا رہے ہیں مجھے آپ لوگ بغیر سوچے ہوئے بات کر جاتے ہیں پہلے تحقیق کیا کریں کیا بات ہے خالی آپ نے اخبار میں مالٹا پڑھا ہوگا اس کے بعد آگے کی لائنی پڑھی کہ مالٹا جا رہے ہیں کانفرنس میں جس ملکی اپوزیشن مالٹا جا رہے ہیں کو مالٹا کھا رہے ہیں پڑھے وہاں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں خدا آپ میں بگمی بات ہے سکتے ہیں جا رہے ہیں distant موسیقی